اسلام علیکم میں ہوں حمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سورس آف لرننگ یوٹیب چینل آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ریسرچ ورک کر رہے ہیں ریسرچ ورک کرنے کے لیے آپ کو ریسرچ پیپرز یا ریسرچ آرٹیکل پڑھنا ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے ٹاپک پر پہلے لوگوں نے کیا کام کیا ہوا ہے سو اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ریسرچ پیپر یا ریسرچ آرٹیکل کو کیسے فائنڈ کیا جائے اور فری آف کاسٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا کہ آپ کن کن ڈیجٹل لیبریریز کو یوز کرتے ہوئے ایزی لی ریسرچ پیپر یا آرٹیکل کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ڈیجٹل لیبریریز اوپن کی ہوئی ہیں ان کا لنک آپ کو ڈیسکریپشن میں مل جائے گا جس کی ہیلپ سے ایزی لی آپ ان لیبریریز کو اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہے گوگل سکالر یہ سرچ انجین کے طور پر کام کرتا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ریسرچ ٹائٹل انٹر کرنا ہے آپ یہاں پر اپنا کمپلیٹ ٹائٹل بھی انٹر کر سکتے ہیں یا جسٹ آپ اپنے ریسرچ ٹاپک کے جو مین کی ورڈز ہیں وہ یہاں پر انٹر کر کے بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر سرچ ٹاپک انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سرچ کے آئیکان پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آجائے گا جب بھی آپ ریسرچ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اپنے جو بھی ریسرچ پیپر یا آر ٹاکل سٹڈی کرنا ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہونے چاہیے یا موسٹ ریسیٹھ ہونے چاہئے یا kiformeسٹ سٹڈی ہوئی ہے اسیسے ریلیٹیڈ ریسرچ پیپر یا آر ٹاکل کو ریڈاؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنی ریسرچ کو کنٹیو کرنا ہوتا ہے تو یہاں سب سے پہلے آپ نے کس رینج کے ریسرچ پیپر یا آر ٹاکل اچھئے تو موسٹلی یہ ریکمنٹ کے جاتا ہے وہ لازٹ 5 یئر کے ریسرچ پیپر ریڈ اوٹ کے جاتا ہے یہاں پر 2019 ہے اسی طرح 2022 ہے 23 ہے اور یہاں سے آپ کسٹم ریج بھی لے سکتے ہیں تو یہاں سے میں 2019 سیلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ آپ 2023 چل رہا ہے تو یہاں پر کچھ ریسرچ پیپر ایسے ہیں جن کے سامنے پی ڈی ایف لکھا ہوا آرہا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے سامنے پی ڈی ایف نہیں لکھا ہوا آرہا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایسے ریسرچ پیپر جن کے سامنے پی ڈی ایف لکھا ہوا ان کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیمپلی آپ نے یہاں پر پی ڈی ایف پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پی ڈی ایف پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مطلقہ جو ریسرچ پیپر ہے وہ آ جائے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کے آئیکان پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کے آئیکان پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے وہ کولڈر سیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے یہ ریسرچ پیپر ڈاؤنلوڈ کر کے سیو کرنا ہے اور پھر یہاں آپ نے سیو کے بٹل پر کلک کرنا ہے تو اسی طرح سکسیس ہو لی یہ ریسرچ پیپر آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ریسرچ پیپر جن کے آگے پی ڈی ایف نہیں لکھا ہوا ہے جیسے کہ یہاں پر اس کے سامنے پی ڈی ایف نہیں لکھا ہوا ہے اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے سیمپلی آپ نے یہاں لنک پر کلک کرنا ہے فرینڈز دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا آرہا ہے پرچیش پی ڈی ایف مینز کہ آپ کو اس ویب سائٹ پر یا اس دیجٹل لیبریری پر پہلے ریجسٹر ہونا ہوگا اور پھر آپ پیمنٹ کر کے اس ریسرچ پیپر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو اس کو فری میں آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیمپلی یہاں سے آپ نے یہ یو آرل کاپی کرنا ہے مینز کہ یہاں سے آپ نے یہ لنک کاپی کرنا ہے لنک کاپی کرنے کے بعد یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی میں نے آپ کو ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اوپن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن پر کلک کریں گے تو یہ ریسرچ پیپر آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سیمپلی یہاں پر آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اسے سیو کرنا ہے کورڈر سیلیکٹ کر کے سیو کر لینا ہے اسی طرح یہ ریسرچ پیپر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ تھا ریسرچ سکالر کے ریسرچ سکالر کے ذریعے آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکس ڈیجٹل لیبریری کی طرف جو ہے آئی ٹرپل ای ایکسپلور اس کو کیسے ہی یوز کر سکتے ہیں سیمپلی یہاں پر بھی آپ نے سرچ بار میں اپنا ریسرچ ٹاپک انٹر کرنا ہے اور یہاں سرچ کے آئیکان پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سرچ کے آئیکان پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آجے گا جی فرنڈز یہاں پر کچھ ریسرچ پیپر لاؤکڈ ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ لاؤکڈ ہے اسی طرح کچھ ریسرچ پیپر ایسے ہیں جو کہ ان لاؤکڈ ہیں تو ان دونوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا میتھڈ ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر اوپن ایکسیس آنلی پر کلک کرنا ہے اوپن ایکسیس آنلی پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ان لاؤکڈ ریسرچ پیپر ہوں گے وہ آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے رینج سیلیکٹ کرنی ہے کہ کس رینج کا آپ نے ریسرچ پیپر یا آرٹیکل ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے یہ سیمپلی یہاں پر آپ نے پی ڈی ایف پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پی ڈی ایف پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ریسرچ پیپر آ جائے گا اور یہاں پر آپ نے سیو کے آئیکان پر کلک کر کے اسے سیو کر لینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ریسرچ پیپر جو کے لاؤکڈ ہیں ان کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے سیمپلی آپ نے یہاں سے اسے اوپن کر لینا ہے یہاں سے آپ نے یہ یو ایرل کپی کر لینا ہے یو ایرل کپی کرنے کے بعد آپ نے اگین جانا ہے ایس سی آئی ہب میں اور یہاں پر یہ لینک آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہاں آپ نے اوپن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ریسرچ پیپر آ جائے گا اور یہاں آپ نے ڈاؤنلوڈ کے ایکان پر کلک کر کے اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر نیکسٹ دیجٹل لیبری ہے سپرنگر لنک یہاں پر بھی آپ نے اپنا ریسرچ ٹاپک انٹر کر لینا ہے یہاں سے آپ کو جو بھی آرٹیکل چاہیے جو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں سمپلی آپ نے پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پیمنٹ کرنا پڑے گی جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے یورو 4279 تو اسے پری میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سمپلی آپ نے یہاں سے یہ یوریل مینز لنک کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد اگین آپ نے جانا ہے اسی ای ہب ویب سائیڈ ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا لنک پیسٹ کرنا ہے اور یہاں اوپن پر کلک کرنا ہے تو اس طرح یہ ریسرچ پیپر یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا اور یہاں سیو کے آئیکان پر کلک کر کے آپ اسے اپنے کمپیٹر میں سیو کر سکتے ہیں یہاں پر نیکسٹ ڈیجیٹل لیوری ہے سائنس ڈیریکٹ یہاں پر بھی آپ نے اپنا ریسرچ ٹاپک پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں آپ نے سرچ کے آئیکان پر کلک کرنا ہے یہاں پر بھی سب سے پہلے آپ نے رینج سیلیکٹ کرنی ہے کہ کس رینج کا آپ کو ریسرچ پیپر یہ آرٹیکل چاہیے رینج سیلیکٹ کرنے کے بعد اسی طرح آرٹیکل ٹائپ میں یہاں ریویو آرٹیکل بھی آپ کو مل جائیں گے اسی طرح ریسرچ آرٹیکل بھی مل جائیں گے انسائیکلو پیڈیا ہے بک چیپٹرز ہیں اور بھی بہت ساری ریلیونٹ ٹائپس یہاں پر آپ کو مل جائیں گے یہاں پر کچھ ریسرچ پیپر ایسے ہیں جن کے نیچے ویو پی ڈی ایف لکھا ہوا ہے سمپلی یہاں پر آپ نے ویو پی ڈی ایف پر کلک کرنا ہے اس طرح یہ ریسرچ پیپر یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اگر آپ کو ریسرچ پیپر فائنڈ کرنے کے حوالے سے اور فری آف کافٹ ڈانلوڈ کرنے کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوئیسچن ہے کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سورس آف لرننگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹسکیشن ہم کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ